ٹھیک ہے تو وہ جو آپ ایمیج ہے نا آپ کی وہ آپ نے تھرٹی ٹو بیٹ ڈاؤنلوڈ کر لینے آپ دیکھیں آپ کا پروسیسر کون سا ہے مائی کمپیوٹر پر رائٹ کلک کریں اور پروپرٹیز میں جائیں ٹھیک ہے تو اب جو آپ نے ایمیج ڈاؤنلوڈ کرنی ہے نا وہ تھرٹی ٹو بیٹ کی کرنی ہے اور لائنکس کی ایمیج ڈاؤنلوڈ کی ہے ٹھیک ہے وہ اس میں چل جائے گے ہاں وہ آپ ایسے کرنا کہ بی ایم ویئر جو ہے نا تھرٹی ٹو بیٹ کر لیں ٹھیک ہے آہ ایکچلی کل میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک چیز رہ گئی تھی وہ گرب کا آپشن جو ہے نا آپ نے لاسٹ آپشن رہ گیا تھا وہ کل وینڈوز جو ہے میری سٹک ہو گئی تھی تو اس میں یہ ہے کہ لاسٹ آپشن جو آئے گا نا میں ویڈیو ویسی اپلوڈ کر دوں گا تو اس میں جو لاسٹ آپشن وہ آپ نے گرب کا ایس کر دینا ہے اور اس پہ آئے گا ہے اس ڈی اے ٹھیک ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر کے اوکے کر دینا باقی آپ کے آپ کریڈنگ سسٹم انسٹال ہو جائے گا تو ہمیں سکرین شیئر کرتا ہوں رایل شیئر وید رایل کو جو آپ کے دوست ہوتے تھے وہ کہاں ہیں آج کل شیئری شیئری والے شیئری والے شیئر کرتا ہوں اے ٹھیک ہے شیئر کرتا ہوں ہے 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 ٹھیک ہے اچھا راہی میں نے یہ ورک سٹیشن میں ایک دو چینجنگ کی ہیں وہ چینجنگ یہ ہے کہ جب آپ اس پر رائٹ کلک کریں گے نا تو سیٹنگ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے میں نے گروپ میں ایک کوئیسٹن بھی شیئر کیا تھا لیکن اس کا مجھے کسی نے آنسر نہیں دیا اس کا لازمی آپ نے آنسر کرنا ہے تاکہ ہم ساتھ ساتھ اس کو کیری آن رکھتے ہیں یہ دیکھیں میں جو میمری یہ ہے اس کو ون جی بھی کر دی ہے ٹھیک ہے ون زیرو ٹو فور ایم بی یہ ون زیرو ٹو فور ایم بی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جی بی اس کے بعد میں نے جو چینجنگ کیا وہ نیٹرک اڈاپٹر علیکم السلام حمد علیکم السلام آواز آرہی ہے حمد آپ کو حمد آواز آرہی ہے آپ کو حمد آرہی ہے تو یہ میں نے نیٹرک اڈاپٹر جو نہیں اس کو میں نے نیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو میں نے نیٹ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ جو ہمارا نیٹرک اڈاپٹر ہے نا یہ جو ہوسٹ مشین ہماری ہے نا وہ ہمارا سسٹم کا ای پی ہی یوز کر لے گا ٹھیک ہے تو ہم نے ایسے کرنے کی ویرچولائزیشن میں دیکھیں گے اس میں ابھی ہمیں ویرچولائزیشن گنر ونڈوز سیون بھی انسٹال کرنی ہے کیونکہ کچھ اٹیکس ہمارے ونڈوز سیون پہ ہونے ہیں کچھ ایٹ پوائنٹ بن پہ ہونے ہیں اور ایٹ پوائنٹ بن پہ ہ انشاءاللہ اگر ہم ایڈوانس کی طرف گئے تو ہم لائنکس پہ بھی اٹیکس کریں گے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو آپ نے نیٹ کر لینا ہے اچھا اس کو میں اب سٹارٹ کروں گا یہاں سے پلے کے بٹن سے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا اچھا یہ جو آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے نا وی ایم ویر لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اب جتنا بھی نیکس پروسس چلے گا یہ دیکھیں سٹارٹنگ لکھا ہوا گیا یہ کرسر بلنک ہو رہا ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے جی اینیو گرب ورجن ڈو پائنٹ ڈو بیٹا ڈو یہ جی اینیو جو ہے بیسیکلی لائسنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا فل فارم ہوتا ہے جی اینیو نوٹ یونکس اس کا بیسیکلی ہوتا ہے جی اینیو نوٹ یونکس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لائسنس ٹائپ ہوتی ہے اس کے اور اس کے بعد یہ جتنی چیزیں لوڈ ہو رہی ہیں اس کو بوٹ لوڈ ہو رہا ہے جو گرب ہوتا ہے ہمارا وہ اس کو لوڈ کر رہا ہوتا رہا ہے اب یہ دیکھیں اس ڈی یہ سامنے لکھا ہوا تھا یہ کیلی لوگن مانگ رہا ہے لیکن یہ آگے چلا جائے گا اچھا اس میں اب ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ نے پاسورڈ نہیں رکھا لائنکس کا تو ڈی پارٹ جو ہمارے پاس یوزر نیم ہوتا ہے نا وہ روٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے روٹ آپ نے سنا ہوگا انڈرویڈ کا کہ انڈرویڈ کو روٹ کرنا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا کسی بھی اس کو وہ روٹ روٹ بیسیکلی اردو میں روٹ جڑ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ مطلب جو مین ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ ہمارے پاس ہوتا وہ ہمیشہ روٹ ہوگا اور اگر آپ نے پاسورڈ نہیں رکھا تو پاسورڈ اس کا طور ہوگا ٹھیک ہے ٹی ڈبل او آر روٹ کو آپ نے ریورس آرڈر میں دیکھنا ہے اب یہ دیکھیں یوزر نیم آگیا اب ہم یہاں پہ اکاؤنٹ ڈبل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس وینڈوز سیون میں ہم کرتے ہیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ ہوتا ہے پھر ہم اپنے نیم کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں راہیل نائم کا یا جون نیم کا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایڈمنسٹریٹیو اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کے پاس فل پریویلیجز ہوتی ہیں مطلب کہ فل ایکسیس ہوتا ہے اور دوسرے کے پاس لیمیٹیڈ ایکسیس ہوتی ہیں اب یہ جو ہم یوز کریں یہ روٹ ہے یوزر نیم روٹ اور پاسورٹ کو جو بھی ہم رکھیں گے ٹھیک ہے انسٹالیشن اگر نہ رکھا تو پھر تور ہوگا ٹی ڈبل او آر سمجھا گئی ہے اس کی رائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تور ہوگا جو روٹ ہوتا ہے نا روٹ اس کو ریورس کر لیں گے تور ٹی ڈبل او آر یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے سکرین اوپن ہوگی ٹھیک ہے یہ ڈی فارڈ سکرین ہوتی ہے ڈی فارڈ سکرین یہ ورچوال مشین کے اندر ہمارے پاس کالی لائنکس چل رہی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اب ہم نے جیسے ہم ونڈوز انسٹال کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے کچھ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو سیم ہمارے پاس لائنکس کی بھی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اور اس کا انٹرفیس ہوتا ہے جو سامنے آپ کو نظر آتا ہے اس کو جی او آئی کہتے ہیں جی او آئی گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے اور اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے مختلف قسم کے ٹولز ہوتے ہیں دیکھیں اپلیکیشن میں اگر ہم دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا ٹولز ہمیں نظر آ رہے ہیں ہیکنگ کے اس کے بعد آپ پلیسز میں آ جائیں تو یہ آپ کے پاس جو ہارڈ ڈرائیو کی ڈریکٹریز ہیں وہ آپ کے پاس نظر آ رہی ہیں اور اس کے بعد یہ ورک سپیس ہوتا ہے ویو ہوتا ہے ہمارے پاس ورک سپیس ٹو ہوتا ہے ورک سپیس ون ہوتا ہے اس کے بعد یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیمرا ریکارڈنگ کے لیے ہوتا ہے اگر یہ دیکھیں تو یہ نیٹر کنیکشن کے لیے ہوگا اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھ اس میں مزید ہمارے پر یہ وائڈ ڈا رہا ہے پھر آپ نے پروکسی سیٹ کرنی ہو یہ میں اس کا سارا آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ہوتی ہے نا سائیڈ بار اس کو کہتے ہیں سائیڈ بار ہم اس کو غائب بھی کر سکتے ہیں آرام سے ہم اس کو یہاں پہ بھی اوپر بھی لے کے آ سکتے ہیں ہم اس کو رائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس کیلینڈر وغیرہ ہوتا ہے یہاں سے آپ نے ڈیٹ ٹائمز وغیرہ جو سیٹ کر سکتے ہیں اچھا آپ کے پاس یہ فولٹر نظر آ رہے ہیں دیکھیں وی ایم ویر ٹولز اور اس کے بعد کالی لائیو یہ دو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے آل ریڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے چھیک ہے اب ہمارے پاس اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے میں آگے آپ کو بتاؤں گا جب ہم اس کو اسٹال کریں گے اور ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کے ہے پہلے میں آپ کو اس کا انٹرفیس کا سارا بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس ایرو ڈاؤن ہے اس پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا رہا ہے والیم آ رہا ہے والیم کم زیادہ اس کے بعد یہ دیکھیں نیٹورک ہمارے پاس کون سا ہے وائرڈ بھی ہم یوز کریں کیونکہ ہم نے انٹرنل مشین کا آئی پی اڈریس یوز کرنے مطلب کہ ہمارا جو وینڈوز سیون ہے نا وہ اس کو آئی پی اڈریس اور نیٹ کا کنیکشن دے رہی ہے کیونکہ ہم نے نیٹ کا کنیکشن یوز کی ہے اس کو میں نے جب دیکھیں یہ ایرو کا نشان رائٹ سائیڈ پہ جب میں نے اس کو کلک کیا تو یہ نیچے ہم مجھے دے رہا ہے کنیکٹ دے رہا ہے وائرڈ سیٹنگ دے رہا ہے سیٹنگ بھی آپ کلک کریں تو مزید آپ کے پاس سیٹنگ کھل جائیں گی اس میں وائرلیس کی سیٹنگ وائرڈ کی سیٹنگ اس کے علاوہ نیٹرک پروکسی بغیرہ پروکسی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کوئی اور ریجن گائی پی اڈریس یوز کرنا چاہتے ہیں لائک ہمارے پاس نا آپ جیسے ریال لائف میں ہمارے پاس ایک سٹیکمنٹ سوری ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پر ریال لائف میں ایک چور بازار ہوتا ہے نا اسی طرح ہمارے پاس انٹرنیٹ پر بھی ایک چور بازار ہے جو آپ وینڈوز میں جو آپ کہہ لیں کہ فائر فاکس کے اندر کروم کے اندر گوگل کے اندر اسے نہیں ڈھون سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پر سپیشل براوزر ہوتا ہے ٹھیک ہے سپیشل براوزر ہوتا ہے وہ لائنکس کے اندر ہوتا ہے اس چور بازار میں کیا ہوتا ہے بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں کریڈٹ کارڈز بک رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی سارے چیزیں ہوتی ہیں ڈسکشنز ہوتی ہیں نئینی ٹیکنیک ساری ہوتی ہیں ہیکنگ کی لیکن وہ گوگل کے اندر نہیں ہیں وہ ہم ایک براوزر انسٹال کریں گے تور تور براوزر کے اندر ہوتا ہے اس کو اونین مارکیٹ کہتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی ہیکرز ہوتے ہیں یہ وہاں پہ موسٹی جا کے شاپنگ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انفرمیشنز بھی لیتے ہیں سائٹس بھی لیتے ہیں وہاں سے سمجھ لے ہر قسم کا کالک دھندہ وہاں پہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس نیٹرک پروکسی آ جاتا ہے اگر آپ نے کوئی پروکسی یوز کرنی ہے مینول کرنی آٹومیٹک کرنی ہے یہاں سے آپ ایڈ وغیرہ کر سکتے ہیں پروکسی وغیرہ یہ بٹن ہمارے پاس بیک پہ جائیں گے تو آپ کے پاس آل سیٹنگز آ جائیں گے یہ سیٹنگ تین چار جگہوں سے آ سکتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اسی پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ بتا رہا ہے کہ آپ کس اکاؤنٹ سے لوگن ہے روٹ کی اکاؤنٹ سے لوگن ہے آپ اس پہ کلک کریں لوگ آؤٹ کر کے کسی اور اکاؤنٹ کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی اور اکاؤنٹ ہم دیکھیں گے کہ ہم ایڈ یوزر کی ہمارے پاس ایک کمانڈ ہوتی ہے ایڈ یوزر کے ذریعے ہم یوزر ایڈ کر سکتے ہیں نیا لائنکس پہ جو موسٹلی کام ہوتے ہیں اس بلیک سکرین میں ہوتے ہیں یہ جو گھوم رہا ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہمیں بتاتا ہے کہ ویٹنگ آپ یہ دیکھیں ہمارے میں بلیک سکرین اوپن ہو گئی ہے اس میں سارا کام ہوتا ہے لائنکس کے اندر اس کو ہم کلوز کرتے ہیں تا بھی ہمارا یہ سیکشن لائے گیا یہ جو آپ کے پاس ہے یہ سیٹنگ کا ہوتا ہے جو ہم نے پہلے کھور دی تھی سیٹنگ یہاں پہ میں نے کلک کیا تو میرے پاس سیٹنگ آگئی اب یہاں پہ بیک گراؤنڈ کی سیٹنگ آپ نے کرنی ہوتی ہے نوٹفیکیشن کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے آن لائن اکاؤنٹ اگر آپ نے کوئی ایڈ کرنا ہے گوگل پہ گیرے کا کوئی اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے پرائیویسی کی سیٹنگ ہوتی ہے ریجن این لینگویج سرچ کافی کچھ ہے ہمارے پاس اچھا ہم اس کو دیکھیں اگر بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ پہ آپ نے کون سا لگانا ہے بیک گراؤنڈ اب یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس سیلیکٹ ہو جائے گا میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں کوئی بیک گراؤنڈ یہ دیبین کا اوریجنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جو میں نے بھی سیلیکٹ کیا یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پر دیبین آپریٹنگ سسٹم کا اوریجنل بیک گراؤنڈ ہے اس کے پاس میں چاہتا ہوں کہ یہ سکرین یہاں سے میں کلک کرتا ہوں کہ چھوٹی رہتی ہے میں کہتا ہوں یہ سکرین ہمارے پاس بڑی ہو جائے تو دوبارہ میں جاؤں گا سیٹنگ میں سیٹنگ میں آگیا اس کے بعد میں ڈسپلی میں آ جاتا ہوں یہاں پہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں سے میں سکرین کی ریزولوشن سیلیکٹ کروں گا کہ میرے پر ریزولوشن کون سے ہونے چاہیے ہمارے پر بیسکلی ڈی پی آئی بتاتے ہیں کہ پرنچ کتنے ڈاٹس ہونے چاہیے اس کی سکرین وہ ہمیں ڈائیمنشن بتاتے ہیں ریزولوشن بتاتے ہیں اپلائے کر دیا کیپ چینج کروس اب دیکھنا یہ سکرین ہمارے پاس بڑی ہو گئی ہے یہ ہمارے پاس جو بار ہوتی یہ ہائیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر میں دوبارہ اس کی اوپر ماؤس لے کے آؤں تو یہ واپس آ جائے گی یہاں پہ میں نے کلک کیا اس کی اوپر لے کے جاؤں گا اس کو ہور کہتے ہیں ہور جب ماؤس کو ہور کروں گا تو یہ اس کی اوپر آ جائے گی اس کو میں دوبارہ چھوٹا کرتی ہوں یہاں سے آپ بڑا کر لیں اچھا اس کے پاس ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے یہاں پہ بتانے کے لیے بہت سارے اوپشنز ہیں ہنڈرڈ آف اوپشنز یہاں پہیں گے کی بورڈ کون سا رکھنا ہے پاور کی اوپشن پاور کی اوپشن میں دیکھ لیتے ہیں ایک دو چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہے اب بلینک سکرین ہمارے پاس ہو جائے وہ کہہ رہا ہے بلینک سکرین اس کو ہم نہیں آف کر دیں اگر کبھی بھی نہ ہو ٹھیک ہے آٹومیٹک سسپنڈڈ جو ہے وہ آف ہی رہے ٹھیک ہے آف ٹھیک ہے اس کو آف رکھتے ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہمیں بلو ٹوٹھ ہوگیرہ یہ بلو ٹوٹھ ہمارے پاس آف رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو آن کرنا آپ کے سسٹم میں ہے اور ویچول مشین میں ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ساؤنڈ کرنا ہے اور کی بورڈ ماؤس ٹرچ پیڈ نیٹ ورک جتنی بھی چیز ہیں ڈیٹیلز ٹائم اینڈ ڈیٹا بھی یہاں سے سیلیک کر سکتے ہیں اور اس کو چینج کر سکتے ہیں پاور میں ہم دیکھیں ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں تھی وہ ہم نے کر لی کہ آٹومیٹکلی یہ ایک تو سسپنڈ نہ ہو کیونکہ ہم نے اب بیٹس پہ غیرہ کرنی ہو کہ سسپنڈ ہو جائے تو پھر پرابلم ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں سے ہم نے اس کو آف کر دینا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پلیسز کی طرف پلیسز میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوم ہے جیسے ہمارے پاس آپ کہہ دیں کہ ونڈوز میں ہوتا ہے نا آپ کے پاس ہوم ڈریکٹری ہوتی ہے جہاں پہ آپ جتنے بھی ڈاؤن لوڈز کے پولڈر پڑے ہوتے ہیں جس کو آپ ڈاکومنٹس کہتے ہیں سمجھ لیں یہ وہ ہے وہ می ڈاکومنٹس کو آپ کہتے تھے ونڈوز ایک سپی کے اندر یہ وہ پلیس ہے پھر ہمارے پر ڈیسٹوپ ہوتا ہے ڈاکومنٹس کا پولڈر ہوتا ہے ڈاؤن لوڈز کا پولڈر ہوتا ہے میوزک پکچرز کالی لائیو ہمارے پاس ہے یہ تمام ہمارے پاس کیا ڈریکٹریز ہیں نیٹرک آپ نے براوز کرنا ہوں اس کے لئے آپ کسی نیٹرک سے آپ نے سرور سے کنیکٹ ہونا ہوں یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس موسٹ ایمپورٹنٹ جو آپشن اپلیکیشنز کا اپلیکیشن پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں اتنے سارے بیسیکلی یہ وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے کالی لائنکس بنی ہے کالی لائنکس سے پہلے ہمارے پاس جو ٹولز ہوتے تھے وہ ہوتے تھے بیک ٹریک اس میں اباوٹ تھری ہنڈرڈ سے زیادہ ٹولز ایڈ کیے گئے ہیں کالی لائنکس کے اندر بیک ٹریک کے اندر بھی بہت ساری ٹولز تھے لیکن کچھ ٹولز کام کرنا چھوڑ گئے تھے پھر ان کو ختم کر دیا گیا اس کی جوٹا نئی ٹولز ڈالے گئے اور اس کے اندر روزانہ کی ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ ہوتی ہے چینجنگ ہوتی رہتی ہیں ریپوزٹریز ایڈ ہوتی ہیں پیچز آتے رہتے ہیں اور اپ ڈیٹس آتے رہتے ہیں اس کے علاوہ سکرپٹس ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں کافی ساری چیزیں اس میں نئی روزانہ ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں اب انفارمیشن گیترنگ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جب بھی ہم نے کسی چیز پر ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے انفارمیشن گیترنگ کرنی تھی مطلب اس چیز کے بارے میں سارا دیکھنا ہوتی ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو ٹول ہے وہ ہم نمیپ کو ڈیٹیل میں دیکھیں نمیپ کو دیکھیں گے مالٹی کو دیکھیں گے ڈی این میپ کلائنٹ کو دیکھیں گے زین میپ کو دیکھیں گے یہ تین چار ٹولز ہیں جس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور اس کے انیلائیسز ہوتا ہے یہ نیک ٹو ہے انیلائیسز ہوتا ہے نیک ٹو بھی بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نیٹرک سکین ہم نکلنے ہوتے ہیں کون سی پورٹس ہیں کون کون سی کمپیوٹرز ہیں سرور کون سی ہے یہ ریکانوسنس کے بارے میں جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں وہ ولنربلیٹی انیلائیسز میں ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ڈیب اپلیکیشن کا اگر ہم نہیں دیکھا سیکل انجیکشن وغیرہ ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹن ٹول ہے وہ برب سویٹ ہے ایچ ٹی ٹی ایچ ٹی ٹریک ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ پاورفل ٹول اسکل میپ ہے اچھا یہ تین چار ٹولز ایسے ہیں جن کو ہم سٹڈی کریں گے اس کے پاس ڈیٹا بیس آہ اسیسمنٹ میں ہمارے پاس کافی چیزیں ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم ہم پاسورٹ اٹیکس ہوتے ہیں اس میں ہم یوز کریں گے یہ اس کے بعد آپ دیکھنے جو اندر اپر کرنچ ہے اس کو یوز کریں گے ہم ورڈ لسٹ وغیرہ بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں ورڈ لسٹ ہیں اور موسلی ہم کرنچ کو یوز کریں گے اس کے بعد وائرلس میں بہت زیادہ ٹولز ہمارے پاس ہوں گے وائرلس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے ٹولز کو یوز کرنا ہوتا ہے بسکلی یہ وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے کالی لینکس بنائی گئی ہے نہیں تو اگر یہ والی ہمارے پاس ونڈو نہ ہوتی ہے والے ٹولز نہ ہوتے تو یہ بسکلی ڈیوی آن آپریڈنگ پسرم تھا سنیفنگ آن سپوفنگ کی ٹولز ہیں ایکسپورٹیشن کی ٹولز ہیں اب نیچے دیکھیں تو ہمارے پاس آہ سب سے لاس میں ہوتا ہے یوزول اپلیکیشن کیا آپ جو نورمل اپلیکیشنز وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ کون کونسی ہیں ایسیسوریز میں آپ دیکھ لیں آپ کے پاس اتنی ساری اپلیکیشنز ہے کیلکولیٹر ہیں کونٹیکٹس ہیں دسٹوپ سرچ ہے ڈی ایف ایپ ہے پائز ہے جی ایڈٹ ہے اس میں آہ نوڈ پیڈز وغیرہ سمجھ لیں ہمارے پاس نوڈ پیڈ کا کام کرتے ہیں اس کے بعد ایکٹرانکس اور اس کے بعد گرافکس میں پہلال ہمارے پاس دو ایمیجز بسپڑے ہیں یہ وہ جگہ جہاں پہ ہمارے پاس سارے ٹولز پڑے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آپ کو شو اپلیکیشن پہ کلک کرنے ہیں شو اپلیکیشن پہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو جو اپلیکیشنز ہم نے اوپن کی دی وہ یہاں پہ آگئی ہیں آل پہ کلک کر لیں آل پہ کلک کریں تو آپ کے پاس ساری اپلیکیشنز آ جائیں گے اس میں اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن سرچ کرنی تو آپ کر سکتے ہیں سیٹنگ یہ دیکھیں سیٹنگ میں پرنٹ سیٹنگ ٹول اور اس کے بعد ڈی کون فیٹیٹر یہ تمام بھی ٹولز ہوتے ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ کلک کریں آپ کے پاس ایک اور وینڈو آجائے گی یہاں پہ کلک کریں ایک اور وینڈو آجائے گی زین میپ ہے آپ کے پاس آہ جو ہم یوز کرتے ہیں پورٹ سکیننگ کے لیے موسٹلی پورٹ سکیننگ اس میں یوز ہوتی ہے لیکن یہ این میپ کا گرافیکل ورجن ہے یہاں پہ ہم کسی بھی سائٹ کر دے دیتے ہیں like www.google.com ٹھیک ہے انٹین سکین ہوتا ہے یہ سکیننگ یہ ہمارا پر ٹائپ ہوتی ہے سکین پہ کلک کرتے ہیں تو یہ یہ بیسیکل ہی ہمارے پاس آہ یہ وہ آپ کو کنسول وینڈو کے اندر لکھ کے دے رہا ہے ٹھیک ہے کمانڈ یہ بن رہی ہے ویسے ہم نے یہ دیکھا ہے ٹھیک ہے تو وہ اب اس کو چیک کرے گا کون کونسی پورٹ س اوپن ہے سرویسیز یہ وہ تمام چیزیں دیکھیں گا سٹارٹنگ کی ون تھاؤزن پورٹس جو ہے یہ سکین کر دیں پورٹس بسیکلی گیٹ کا کام کرتا ہے جیسے گھر کا ایک گیٹ ہوتا prepared تا میں اگر کھلا ہوگا تو اس کے ذریعہ بندر آ سکتے ہیں تو site کیROiene پورٹس ہوتی ہیں HTTP PORٹ ہوتی ہے HTTPS port ہوتی ہے SSL PORٹ ہوتی ہے SSH پورٹ ہوتی ہے ویب سرver کی پورٹ ہوتی ہے DNS کی پورٹ ہوتی ہے ڈی اینج اس کی پورٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہم نے اب وہ دیکھیں گے رہے ڈسکورڈ اوپن پورٹ ایٹی ٹی سی بی اور فور فور تری ٹی سی بی مطلب کہ یہ ایچ ٹی ٹی ہے اور فور فور تری جو ہوتا ہے یہ ایچ ٹی ٹی پی ایس پورٹس ہوتی ہے اچھا اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اس کے بعد اب اگر ہم دیکھیں ایک اور چیز تو ہم ٹرمینل پہ کلک کرتے ہیں ٹرمینل پہ ہم نے کلک کیا تو ہم دیکھنے کے ہم کرنٹلی جو ہے ورژن کون سے یوز کریں اس کے ورژنز کو یہ رہی ہمارے بس ہوتے ہیں تو یونین ڈیش آر کلک کیا تو اس کے ہم جو کرنل کا ورژن یوز کریں وہ فور پائنٹ سیرو پائنٹ زیرو پائنٹ فور پائنٹ زیرو پائنٹ زیرو کالی ڈیش ایٹ سکس ایٹ سکس پائے ہے یہ ہمارے پاس تمام چیزیں ہمیں بتا دے گا کالی ڈینکس فور پائنٹ زیرو کالی ہے اس کے بعد ڈیبین ڈیبین آپریٹنگ سسٹم ہے اور اس کے بعد ون سکس ایٹ سکس ایٹ جی نیو لائنکس ہے اس کے بعد اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں سلاش ایٹی سی سلاش آمہ اس ڈیش ریلیز جب ہم دیکھیں اس اس ڈیس کب ہوا ہے تو یہ کیا پیٹی نیم اپریٹنگ سسٹم پہ بیس کر رہا ہے جس کے اندر اس کی ٹول یوز کی ہیں وہ ڈیویان ہے ٹھیک ہے آنسی کلر ون کالن ٹری ون ہے ہوم یوارل اس کا یہ ہے آپ اس کا یوارل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل ہوگیارا فورم اس کے ہیں یہ چیز آپ نے لازمی جوائن کرنی ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے فورم پہ چلے جائیں اور بیسک یہ فورم آپ گوگل میں لکھنے آپ کو مل جائے گا اب یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس نینو ایک ایڈیٹر ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ نوٹ پیڈ ہمارے پاس ہوتے اس میں اب اگر ہم نے اسے باہر نکلنا ہے تو یہ دیکھیں ایکزٹ لکھا ہوئے نا اور یہ اوپر کیپ کا سائن بنا ہوا ہے تو ہم کنٹرول ایکس پریس کریں گے ٹھیک ہے تو ہم اس سے باہر آ جائیں گے اب ہمارے پاس کیا چیز ہے اس کو کلوز کر دیکھیں اب یہ دیکھیں ہمارا پر ڈیفرنٹ ٹولز ہیں میٹسپلائٹ فریم ورک ہے یہ جی او آئی برجن ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا پا آرمی ٹیج ہے آرمی ٹیج ہے پاورپل ٹول ہوتا ہے کمپیوٹرز کو ہیک کرنے کے لئے لوکل ایریا نیٹورک کے اندر اس کے بعد ہمارا پا برب سویٹ ہے یہ ویب اپلیکیشنز کو ہیک کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد مالٹیو ہو ہے یہ ہمارے پاس سوشل میٹسپلائے میڈیا جو آپ اس کو کہہ دیں کہ انفرمیشن گیہ دنی ہوتی یہاں پہ ہوتی ہے اس کے بعد بیف ایکس ایسس فریم ورک ہے اس کے لئے ایکس ایسس ہی ہوتا ہے کہ کروس سائٹ سکرپٹنگ اس کو کہہ دیں جب ایک پروگرامر ویب سائٹ بناتا ہے تو اس میں وہ ایش ٹی ایمل کے ٹیگز بغیرہ لگاتا ہے اور اس طرح کی کچھ کچھ نہ کچھ مہا پہ غلطیاں کر دیتے ہیں جواسکرپٹ کے اندر جیکیوری کے اندر ڈام کے اندر تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آرام سے انجیکشن کر سکتے ہیں اپنا پورڈ ڈال دیتے ہیں اور ہم جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس میں پروبلمز کر سکتے ہیں راہی آواز آ رہی ہے آپ کو میری کافی دیتے سے بولے جا رہا میں پوچھ لوں نیٹ نہ بند ہوا ٹھیک گیا ٹھیک گیا تو یہاں تک آپ کا کوئی question ہے کہ آئے ٹھیک گیا جہاں بھی آپ کو اگر کوئی پرابلم ہونا تو آپ نے مجھے ویٹس ایپ کرتے ہیں تو اچھا اب ہم نیکس جاتے ہیں یہ انٹروڈکشن ڈولز کے انٹروڈکشن ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے لیکن آج ہم جو موسٹ امپورٹنٹ چیز کرنے جا رہے ہیں وہ وہ وی ایم ویر ٹولز ہی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ہمارے پاس انسٹالیشن ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے تو اب یہ ٹولز اس لیے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اگر اپنے وینڈوز آپریٹنگ سسٹم سے کوئی چیز کوپی کرنی ہوئی نا میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی فائل یہاں سے کوپی کروں اس کو کوپی کروں اور یہاں پہلا کے پیسٹ کروں وی ایم ویر کے اندر ہی یہاں سے کوپی کر کے وہاں پیسٹ کروں تو ابھی تک یہ پاسیبل نہیں ہے ٹھیک یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اس میں کوپی نہیں ہو سکتی میں کیا کروں گا پہلے میل کروں گا چیز کو پھر یہاں پہ آہ آہ آئیس ویل براوزر ہے اس میں اس میں فائر فوکس بھی یوز ہوتا ہے کروم بھی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپی رہ بھی ہو جاتا ہے لیکن ڈیفالٹ جو براوزر تو آئیس ویل ھوٹے ہیں ٹھیک ہے آئیس ویزل میں ہمارے پاس ہے سمجھ لیں کہ یہ کی طرحitime کو مشای کر دیا فیر پاکنس نقل کر دیا لیکن ہم اس میں فیر پاکنس اللہ کریں گے اب ہم نے کیا کرنے کیا ہمارے میں بیئے میں ویئے ایڈوال کلک کر دی نگے ہیں میری ڈبئینکل کر دے مگے اور پر کلک کر دیں گے انسٹال ساز میں بی ایڈ ایڈوالپا ایر ایڈوالپر کلک کر دی اس کلک کر دیں گے تو تقریبا یہ منکل کلی لینکس کے پس جو ہے نا یہاں پہ ایک وہ بن جائے گا ہے سی ڈی روم سا بن جائے گا اس کو جب آپ کھولیں گے تو آپ کا جو یہ کالی لینکسی ہے نا یہاں پہ وہ اوپن ہو جائے گا آپ کا سی ڈی روم اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب سی ڈی روم اوپن ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی بس سارے ٹولز پڑھے ہوں گے یہی والے آپ نے کوپی کر کے ہاں باہر اس کو پیسٹ کر دینا آہ سی ڈی روم کی اندر سے ٹھیک ہے اس کو کوپی کر کے ہاں آپ پیسٹ کر دینا صرف اب اس کو چلانا کیسے ہے بیسیکلی جو پرابلم ہے وہ چلانے کے یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ اس کو ڈیریکٹی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہو یہاں پہ اوپن ویڈ آرکائیب مینیجر یہ کر کے آپ جیسے وہ آر ای آر ہوتا ہے آر ای آر سے آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے یہاں سے بھی ہو سکتا لیکن میں آپ کو اس کے ذریعے کر کے دیکھوں کمانڈ لائن کے ذریعے چھیک ہے تو کمانڈ لائن میں ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم کمانڈ سیچ جائیں گے لائنکس کی ہیکنگ کی بیوٹی ہوتی ہے کمانڈ لائن جو ہوتا ہے مطلب کلک کر کے اب وہ وینڈوز کا دور ہوئے ہے کہ اب وینڈوز میں سب کچھ کلک کریں اور سب کچھ نیکس 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 لیکن لائنکس یہ چیزوں کو ڈسکرج کرتی ہے اب میں یہاں پہ کیسے جاؤں گا بیسیکلی فیلحال پہلے ہمارے پاس ایک ایڈو ڈی کی کمانڈ ہوتی ہے پاور ڈریکٹری میں نے دیکھنا ہے کہ میں کہاں بھی ہوں تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اس وقت روٹ ڈریکٹری میں ہو اب میں نے دیکھنا ہے کہ روٹ ڈریکٹری میں اور کون کون سے فولڈر ہے میں کہوں گے لس کا مطلب ہوتا ہے لسٹ ٹھیک ہے لسٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے لسٹ دیکھاؤ اس نے کہا کہ آپ کرنٹلی جس ڈریکٹری میں ہونا جس جگہ پہ وہاں پہ یہ فولڈر پڑھیں اب ہم اپا وی ایم وی ٹولز کہاں پہ پڑھیں ڈسٹوپ کے اوپر تو میں کیا کروں گا ڈسٹوپ پہ جاؤں گا میں کہوں گا سی ڈی ڈسک لیکن یہ لائنکس ہے ٹھیک ہے اس میں ڈی کا مطلب اور ہے سمال ڈی کا مطلب اور ہے لائنکس کے سینسیڈیو ہے یہاں ڈسٹوپ چھوٹے ورڈ میں لکھا ہوا اور ڈسٹوپ ڈی بڑے ورڈ میں لکھا ہوا یہ دونوں ڈی فرنٹ ہوتے ہیں میں نے ڈی ای لکھا نا اس کے بعد میں ٹیب کا بٹن دباؤں گا باقی وہ مجھے خود لکھتے گا اور یہ جو فارورڈ سلیش آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ڈریکٹری کے اندر چلے جاؤں میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں کیا مطلب آپ کی جو مشین ہے جس کا نام کالی ہے اس میں جو یوزر اکاؤنٹ روٹ ہے اس کے اندر جو فولڈر ہے ڈیسٹوپ کا ہم اس میں چلے گئے ہیں میں نے اس کو کہا یہ مجھے دکھاؤ کہ کیا چیز ہے اس کے اندر ڈیسٹوپ کے اوپر کیا کیا پڑا میں نے لس کیا تو اس نے مجھے کہا کہ وی ایم وی ایر ٹولز پڑھیں ہیں جس کا ورژن ٹین فوینٹ ٹین پوائنٹ ٹیک سکیپر پوائنٹ سکس ڈیسٹ تری فائب نائیم Пائب ٹین ڈیسٹو پوائی ڈیسٹو اچھا یہ جو ٹین لائے ٹین دار ڈیسٹو ہوتی ہیں اب ہم نے تی اے آر فائلز جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم نے اوپن کیسے کرنا ہوتا ہے بیسیکلی سب سے پہلے ہم نے اس کی پرمیشن لینی ہوتی ہیں کہ اس جو یہ جو فائل ہے اس کو ریڈ اینڈ رائٹ کی پرمیشن دے دو تاکہ ہم اس کو چلا سکیں ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا کروں گا سی ایچ موڈ پلس ایکس اور بی ایم لکھوں گا ٹیپ کا بٹن دباؤں گا یہ سارا لکھ رہے گا سی ایچ موڈ پلس ایکس کا مطلب ہوتا ہے کہ چینج موڈ پلس ایکس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ریڈ رائٹ پرمیشن دے دو یہ میں آپ کو ڈیڈیل میں بتاؤں گا کہ پرمیشن کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کس چیز کو کون سی پرمیشن بنی ہوئی ہے آہ ڈیفرنٹ کوڈ بھی ہوتے ہیں سیون ڈبل فائیو سیون فور فائیو اس طرح کے کورز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کورز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں لیکن فیلال آپ نے کیا کرنا ہے سی ایچ موڈ پلس ایکس اینڈرو پرمیشن اس کو گرانٹیڈ ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں گا کہ انشاءاللہ ہم کیسے دیکھیں گے کہ پرمیشن مل گئی ہیں یا نہیں ملی ریڈ رائٹ کی ملی ہیں کیا اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے ایکسٹریکٹ کرنا ہے آر اے آر اس کی اس فولڈر کو میں نے یہ جو ٹی اے آر ہے نا اس کو میں نے یہاں پہ کھولنا ہے تو میں کیا کروں گا ٹی اے آر ڈیش ایکس ایف اور اس کے بعد کر دوں گا بی ایم سوری کیونکہ جب میں سمال بی ایم ایم لکھا نا اس نے کہا کہ سمال بی ایم کا تو کوئی بھی نہیں ہے تو میں نے اس کو کلک کیا اب وہ کیا کرے گا کہ اس کو کھولے گا یہ دیکھیں وہ اس نے فولڈر بنانا شروع کر دی ہے اس کو کھولنا شروع کر دی ہے یہ اس لیے سلو کر رہا ہے کہ یہ میری ذرہ ویڈیو چل رہی ہے اگر میں اس کو اپن کروں دیکھوں اس نے ابھی تک بنایا ہے یا نہیں انایا اس کو ایکس ایف بھی کر سکتے ہیں اور ایکس وی ایف بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے وہ کمپلیٹلی اس کو ایکسٹریکٹ کر دی اگر میں اس کو کھول ہوں اپن کروں اس کو اب تو یہ دیکھیں اب یہاں سے تو ہم نہیں کھولیں گے اس کو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ کمانڈ لائن کے ذریعے ایل ایکس میں اس کو کر دیتا ہوں تو ایل ایکس میں اب ہمارے پاس کیا ہو گیا دو فولڈر بن گئے اب ان ورڈز کے میں آپ کو مطلب آکے بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ بلو جو ہوتے ہیں یہ فولڈرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس دیکھیں گرین کلر میں جتنے بھی ہوں گئے ہمارے پاس سمجھ لیں آر ای آر کی فائل ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کے اندر جانا ہے تو میں پھر سی ڈی کروں گا سی ڈی کا مطلب ہوتا ہے چینج ڈیریکٹری ڈیریکٹری کا مطلب ہوتا ہے پولڈر چینج کا مطلب ہے تبدیل کرو اب اس کا پورا مطلب ہوا کہ تبدیل کرو کونسی ڈیریکٹری میں تبدیل کرو ڈی ایم وے اب میں سمال میں لکھوں گا ٹیب کا بٹن تبایا اس نے خود لکھ دیا فارورڈ سلیش لگا دیا میں کروں یہاں پہ چلے جاؤں اب میں نے جب اس کے اندر کے پولڈرز دیکھنے تو میں کہوں گا لس لسٹ شو کروا دو ہو گئی لسٹ شو چیگہ ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایکزی فائل ہوتی نا آپ ڈبل کلک کر کے سٹارٹ کرتے ہو تو یہ اس کی ایکزی فائل یہ پڑی ہے پی ایل والی ڈی ایل ڈی ایل بیسکلی ایکسٹینشن ہے ڈاٹ کے بعد جو چیز آتی وہ ایکسٹینشن ہوتی ہے پی ایل کا مطلب ہے کہ یہ ایک سکرپٹنگ لینگویج میں لکھی گئی ہے جس کا نام ہے پرل ٹھیک ہے پروگرامنگ لینگویج ہے پرل اس میں یہ لکھا گیا ہے ٹولز اس میں بنے ہیں تو میں کیا کروں گا ڈی اوٹ فارورڈ سلیش ایکزی فائل چلانے کے لیے ہوتا ہے وی ایم انسٹالر ڈی ایل انٹر کر دیا ہے اب یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ انسٹالنگ کرنی ہے ٹولز کو کیسے میں نے انسٹال کرنا ہے تو بس اس کو آپ نے انٹر دبانا ہے جہاں بھی آجائے انٹر دبانا ہی دیکھتے ہیں باقی وہ ڈریکٹریز وغیرہ سب کچھ فوڑی دنائے گا تو پھر میں نے انٹر کر دیا پھر انٹر کر دیا کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا ہے اس کو فوڑی دیر ویٹ کریں گے کیونکہ وہ نیچے کا پروسس آرہ کمپلیٹ کر لے راہیل کوئی کنفیوزن تو نہیں ہے ایزی ہے ہاں یہ بار پر یہ چیزیں یوز ہونی ہے تو دو چار دفعہ پریکٹس ہوگی آپ کے تو یہ آسان ہو جائے گی بس ہیکنگ اس کالی سکرین کا نام ہے کالی سکرین پر لکھتے جاؤ اور کچھ نہ کچھ ہوتا جائے گا آجوز ڈریکٹریز وغیرہ رہا ہے کہ یوزر لب کے اندر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اوکے مبین�ہ diesel سے کچھ ہے کہ در ٹھیک ہے جا پھر ٹھیک ہے یہ ک distinguish کیا ہ acompañ تھا سکرین انسانوں تر انسانید انسانوں میںソرر و گریش کر دیر بہترین یہ دیکھیں یہ ہو گیا مطلب کہ ہمارے ٹولز ہیں وہ دن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ہم سے پوچھے کہ ہمیں گیسٹ پائل allows to folder between the host enabled this feature yes this feature enable کر تو اس کو بھی kernel module would you like to enable کریں پھر اس کو بس yes yes کرتے جائیں skipping x کن بھی because x drivers are not included کوئی بات نہیں اس کو کوئی بات یہ تمام چیزیں کیا کریں اس کو یا date کر دے گا اس کے بعد جب ہم اس کو reboot کریں گے تو ہم copy بھی کر سکیں گے اور یہاں سے چیزیں بھی copy کر سکیں گے یہ بسیکلی کیا کر ہے کہ graphics drive-run is update کو خار رہا کر رہا ہے یہ بسیکلی کیا کر ہے کہ یہ جو init کی کمانڈز ہوتی ہیں یہ گراپکس کی ہیں ایکس ہیڈر جو ہوتے ہیں یہ بھی گراپکس کیلئے یوز ہوتے ہیں نیویڈیا کی ڈرائیورز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں آگے اگر ہم یوز کر رہے ہیں ویچول باکس وغیرہ یوز کر رہے ہیں وہ ہم نیویڈیا کی ڈرائیور کرنے ہوتے ہیں تاکہ پل سکرین کریں تو وہ کہہ رہے کہ تمام کیزیں کیا ہوگی ہمارے پاس کیا ہے سب کچھ ہوگیا اب ہمارے پاس کیا ہے سب کچھ ہوگیا اب اگر ہم اس ڈریکٹری سے باہر نکلنا چاہیں تو کیا کریں گے ہم دیکھیں گے سی ڈی سپیس دیکھیں ڈیش ڈیش اس کا مطلب ہے ایک سٹیپ بیک چلے جاؤ اور پھر سمینے نے کہا دی سی ڈیش 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 ہم ڈریکٹ بھی باہر نکل سکتے تھے تو جیسے جیسے ٹائم بائ ٹائم آتا رہے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو کمانڈز بتاتا رہوں گے کہ کون سی کمانڈ کس لئے سی ڈی کا مطلب ہوتا ہے چین ڈریکٹری کرو سپیس دیکھیں ڈبل ڈیش کا مطلب ہوتا ہے ایک سٹیپ پیچھے چلے جاؤ ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تو اب اس کا ریبوٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ری سٹارڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے مشین ری سٹارڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم جو ہمارا پہ گیسٹ آپریڈنگ جسٹم ہیں اور ہوسٹ آپریڈنگ جسٹم ہیں ان دونوں کے درمیان ہم فائل شیئرز کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو پاور آف کرنے لگوں گی کیونکہ ہمارا آج کا لیکچر یہ انکر کیا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انٹر فیسز وغیرہ اس کے دیکھ لئے ہیں کیسے کہاں پہ کون کون سے ٹولز پڑھے ہیں اوور بیو کیے اور وی ام ویر کے ٹولز ہم نے انسٹال کی ہیں ٹھیک ہے میں اس کو پاور آف کر دیکھا میرے خیال میں ہمیشہ آپ نے وہ کیا ہے سٹارٹ پہ جا کے کلک کرنا پاور آف پہ کلک ٹرن آف پہ کلک اب اس میں کنٹرول آلٹ کروں گا تو میں باہر کا ماؤس یوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سسٹم سے باہر کا ماؤس یوز کر سکتا ہوں اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس مشین ٹرن آف ہو گئے کنٹرول اور آلٹ کا پٹن آپ کا جو ماؤس کنٹرول آلٹ آلٹ میں بتاتا ہوں سی ٹی آرل پلس ای آلٹ یہ کمانڈ ہمارے پاس ہوتی ہے اگر آپ کا ماؤس باہر نہ آ رہا ہو نا یہ دبائیں گے تو آپ کا ماؤس آپ اپنی منڈوز سیون کو یوز کر سکتے ہیں اب اس کو ہم بند کر دیتے ہیں یہ ان لوڈ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کسی چیز کو یہ بٹن دباتے ہو نا یہ میموری سے ان لوڈ ہو رہی ہوتی ہے چیز راہیل ہمارت آپ کا یہاں تک کوئی question ہے دونوں کا بس اس کو ایک ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بلکل میں ایسے کرتا ہوں کہ کل کا لیکچر ہے وہ میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتا ہوں اور یہ والا لیکچر بھی انچھلا اپلوڈ کر کے میں کل آپ لوگوں کو دے دوں گا ہاں جی نہیں نہیں کوئی اس میں پروگرامنگ لازمی نہیں ہوتی ہاں جی نہیں نہیں پروگرامنگ لازمی نہیں ہوتی بس آپ کو چیزوں کا پتہ ہو کہ کون سی command کس لیے ہے اب ٹھیک ہے مجھے پروگرامنگ آتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب مجھے نہیں تھی آتی تب مجھے command use کرنا نہیں تھی آتی مجھے تب بھی use کرنا آتی تھی اور پروگرامنگ سیکھنے کے بعد بھی آگتی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ پروگرامنگ کے بعد تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ذہن میں چیزیں فکس ہو جاتی ہیں لیکن اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے پروگرامنگ کرنا بلکل ایزی ہوتا ہے یہ اور جتنی آپ پریکٹس کریں گے بار بار بیسے جو پروگرامنگ کے لئے must ہے وہ سی پلس پلس ہوتی ہے اگر آپ سی پلس پلس آپ کو آتی ہے تو آپ کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج سیکھ سکتے ہیں یہ جو میں لکھ رہا تھا commands لکھ رہا تھا تو بیسیکلی اس کے پیچھے ہمارا shell چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لائنکس کا ہم اس کو shell کہتے ہیں جو بلیک ونڈو ہوتی ہے یہ command جا کے کس نے execute کرنی ہوتی کرنل نے کرنل اور اس بلیک ونڈو کے درمیانی بلیک ونڈو اس کو بیسیکلی shell کہتے ہیں تو shell نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ commands لیتے ہو اس کو as a function لیتا ہے پھر اس commands میں جو ہم لکھتے ہیں یہ command ان commands کو as a parameter لیتا ہے پھر ان parameters کو کرنل کے پاس send کرتا ہے کرنل اس کو execute کر رہا ہوتا ہے تو یہ سمجھ آتا ہے مطلب آپ جب programming کرتے ہو functional programming کرتے ہو پھر آپ لوگوں کو یہ چیزیں clear ہوتی ہیں کہ یہ جو میں لکھ رہا ہو بیسیکلی یہ function کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہوگا وہ اس کو execute کر رہا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو programmer ہونا چاہیے آپ programmer ہوں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی یہ سب چیزیں صرف practice سے آئیں گے آپ کو اور اس کی documentation read کریں linux کی اور اس کے علاوہ جو بھی میں نے اگر اس میں کوئی word میں نے specific use کیا اس کو google پر search کریں tons of articles آپ لوگوں کو مل جائیں گے میں نے جو بتایا وہ تو میرے حال میں ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوگا انٹرنیٹ بڑا 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 ان چیزوں سے فارمز کو join کریں linux کے فارمز جو ہیں کالی linux کے فارم ہیں ubuntu کا فارم ہے fedora کا فارم ہے debian کا فارم ہے تو وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ہر چیز کیا آپ کو help کریں گے تو آپ صرف practice کریں time دے ہی آ جائے گی چیزیں ٹھیک ہے یار کل ملتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اوکے یار تافس ٹھیک ہے 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 موسیقی